آپ باتیں کر رہے ہیں تو پتہ نہیں لوگ اس کو قبول کرتے ہیں ان باتوں کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے مگر بڑی علمی باتیں کر رہے ہیں اور میں تو کبھی ایک بار یہ سوچتا ہوں کہ شاید جو ہم نے سائنس سے دوری اختیار کر لی ہے اور اتنا سے سائنٹیفک سوچ کو تھیولوجی کی ساتھ جوڑ دیا تھیولوجی کو ہم نے ہسٹری کی ساتھ جوڑ دیا ہسٹری کو بھی ہم نے آؤٹ آف کانٹیکس سمجھ لیا اس میں سے پتہ نہیں کیا نکال کے ہم نے سوسائٹی پر نافذ کر اور وہ بھی زبردستی جبرن نافذ کرنے کی کوشش کی تو مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ عجیب و غریب ہم نے کوئی کھچڑی سی بنا دی ہے جس سے کوئی ڈسنٹینگل کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے ایک مثال مجھے یہ ملتی ہے کہ میرے لئے تو بڑی حیرانی کی بات ہے اور بڑی تجب کی بات ہے کہ جس دین نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہسٹورینز بھی کہتے ہیں اور ہماری اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ جاہل تھے اپنے زمانے سب سے بڑے جاہل تھے اپنے دور ہی پورا جاہلت کا تھا ان فیکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے پاس کوئی ریاست ہی نہیں تھی ماں سوائے یمن میں ایک تھی اور ایک اور چھوٹی موٹی تھی نجت بغیرہ کے اندر ڈیزرٹ بغیرہ کے اندر کوئی ریاستت کا وجود نہیں ہمیں نظر آتا مویشت بھی بالکل پریمیٹیف قسم کی کوئی سائنس نہیں ہے اور کوئی لٹرچر چلے تھوٹا موٹے پویٹری وغیرہ تھی مگر کافی کہاں عیرت جو ہیں پہنچ گئے کہ ایک زمانہ پھر وہ آیا کہ جب دنیا کے اندر لوگیں کہتے تھے کہ جنابِ علی اگر جدید علم حاصل کرنا ہے فلسفہ سیکھنا ہے سائنس سیکھنی ہے ایون موسیقی سیکھنی ہے یہ سب چیزیں سیکھنی ہے تو عربی زمان پہلے سیکھیں تو اتنی گریٹنس پہ اور اتنے وہ نہج پہ پہنچایا ان لوگوں کو اور اب ہم نے اس ساری اسٹوریکل لیگریسی کے ساتھ کیا کیا مجھے نہیں سمجھ آرہی کچھ آپ ہی اس پہ روشنی ڈالیں اس انعری مسلمان کو بھی کچھ کلیریٹی دیں کہ یہ معاملہ کیا بنا کہ آج مسلمان تاریخ کی دور میں سائنس کی دور میں ترقی کی دور میں شاید سب سے پیچھے ہیں ہم نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ معاملہ دیکھنے پڑ رہے ہیں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور خود تنزیہ بھی اس کا بڑا عمدہ پیش کیا ہے مجھے اس سے کافیت تک اتفاق ہے دیکھئے دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات کہی ہے یہ دنیا نا ٹھیک ٹھیک اصولوں پر بنائی گئی ہے یہ رام کی لیلہ نہیں ہے یہ رائی کا گلہ نہیں ہے یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک دن آپ اٹھیں اور اٹھ کے دنیا کو تصغیر کر کے دنیا پہ حکومت کرنے اور ترقی کا خواب دیکھنا شروع کر دیں ہماری ترقی کا آغاز ہوا تھا ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے قانون کے بطابق جب فتح دی فتح دی تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ریاست مل گئی اس ریاست میں کوئی ذمہ داری پیغمبر نے صحابہ اکرام کی لگائی تو اس کے نتیجے میں مزید ریاست مل گئی رقبہ مل گیا زمین مل گئی حالات موافق ہوئے تو مال ہمارے پاس آ گیا اور پھر اس کے بعد جتنا تاریخ کے لحاظ سے اس سسٹم کو کھیچ سکتے تھے ہم نے اس کو کھیچا لیکن جب تک آپ پرنسپلز نہیں بناتے سسٹم کو آگے بڑھانے کے جب تک آپ دنیا کے جو تقاضے ہیں دیکھئے بڑے سے بڑی فکر بڑے سے بڑا فلسفہ اطلاق میں آکے اپنا کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے تو دنیا کے اندر جیسے ہی سوشل سائنسز کے اندر ترقی شروع ہوئی سوشل اور تہذیبی معاملات کے اندر ارتقاء شروع ہوا دنیا سوچنے پر مجبور ہوئی کہ انسان کیا ہے معاشرہ کیا ہے فرد کی حقیقت کیا ہے سوسائیٹی کیسے بنتی ہے سوشل سائنسز کا پورا ایک ریولیشن دنیا میں تین چار سو سال پہلے آیا اسی طریقے سے انڈسٹری کا ریولیشن تو جو کچھ پائے چوبی تھا جو پہلے کھڑا رہ سکتا تھا اس لیے کہ دنیا میں وہی پکڑی بھی تھی ملوکیہ تھی پہ دنیا چلتی تھی اور حملے کر کے اور طاقت کر کے اور لوگوں پر تحکم اور جبر سے ہی معاملہ کیا جاتا تھا ہم نے بھی وہ کرتے ہیں وہاں پر بھی جو ترقی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ترقی نہیں تھی وہ پہلے بھی اس طرح کی ترقی ہیں ہزاروں سال لوگوں کو حاصل رہی ہیں وہ رومنز کو حاصل رہی ہیں اس سے پہلے باقی پر تینیوں کو حاصل رہی ہیں اسی نویت کی ہماری ترقی تھی ہم نے کوئی انسٹیوشنز بنائے ہم نے نالج اور وزدم فروغ کے کوئی دارے بنائے دنیا کے اندر ترقی کیسے ہوتی ہے مسلمہ چیزیں علم اخلاق میں برتری ہمارے ہاں اخلاقیات سماجی سطح پر ظہور پذیر ہوئیں ہمارے ہاں اخلاقیات ہماری روز مرہ ہمارے معاملات ہمارے معاملات ہمارے اہد و وفا کے جس کو آپ کہتے ہیں معاہدے ان میں ریفلیکٹ ہوئیں ہمارے قومی نساق میں ریفلیکٹ ہوئیں بالکل نہیں ہوئیں یہ سیول ملیٹری کشمکش آپ کو مسلم ملکوں میں حظر آتی ہے یہ بد اخلاقی بھی مبنی ہے اخلاقیات جب سوسائیٹی میں نہیں آئے گی تو آپ کے ہاں قانون کی پاسداری نہیں آئے گی قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی آپ دستور کو پیروں کی طرح رود دیں گے تو کوئی اخلاقی سسٹم ڈیویلپ نہیں کر سکے ہم اسی طریقے سے دنیا آپ فن کے اندر جیتے ہیں سائنس کی ترقی ہے علوم کے اندر ارتقاء ہے علوم میں وہاں پر اسلام کو داخل کر دیا اسلام کو لاکہ سائنس میں داخل کر دیا اسلام کو سمجھنے کے لیے فلسفہ کو داخل کر دیا اب تصوف ہے فلسفہ ہے تاریخ ہے علم کلام ہے اس کی روشنی میں آپ اسلام کو سمجھ رہے ہیں اسلام کی ریپیزنٹیٹیوی وہ نیفہ ہیں ان سے اختلاف ہونی سکتا تو ہر چیز گڑھ مڑھ کر دیا آپ نے تو مذہب کو مذہب کی جگہ پر سمجھنا تھا اس کے پروٹوکولز وہاں پر ڈیویلپ ہونے تھے کہ بھی مذہب ہے تو زبان میں ہے تو اب زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے اس کی میتھڈالوجی ڈیویلپ ہونی ہے وہ مذہب کو الگ کریں یہ سائنس ہے اس سے مذہب کو الگ کریں سائنس کو سائنس کی طریقے پر سمجھیں آپ نے کہا یہ علومیں آلیا ہیں اور یہ علومیں غیر آلیا ہیں اصل علم تو وہ ہے اصل نقل میں علموں کو آپ نے بانٹ دیا تو ہر ہر سطح پر سیاسی سطح پر تہذیبی سطح پر معاشرتی سطح پر معاشی سطح پر ہر سطح پر ہم کوئی سسٹم ڈیویلپ نہیں کر سکے اور جب کوئی سسٹم ڈیویلپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے اندر زلط ہوتی ہے محکومی ہوتی ہے ایک عرب ڈالر کے لیے بھیگ مانگی جاتی ہے سڑکوں پر ہمیں دو ہمیں دو تاکہ ہم عالم اسلام کا قلعہ بن کے دنیا پر حکومت کریں یہ وہ تضادات ہیں جس میں مسئلطات ہوتے ہیں ہم اس وقت دنیا کے سٹیج پر ایک زلط آمیس قوم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں ہم باج گزار ہیں عالمی طاقتوں کے عالمی طاقتیں چاہتی ہیں تو ہم زبان کھولتے ہیں ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس پوری دنیا کو ختم کر کے اس کے اوپر حکمرانی کریں گے اور جب دنیا کو ہلکا پھول کیا ساتھ بم ہمارے پر مارتی ہے تو ہم مظلومیت کے لبادہ اڑکے آجتے ہیں پوری دنیا جی عالم اسلام کو ختم کرنے پر تلیوی ہے تو یہ تضادات جب کسی نشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب تک زندگی کی بھی عالمی طاقتوں نے دیوی ہے ہم لوگ جی رہے ہیں اس کے بعد زمین کے پیٹ سے ہمارا صفایہ ہو جائے گی سیر آپ نے تو کمالی کہتی ہے آخر میں آکے تو آپ نے ہتوڑا چلا دیا وہ فریڈریک نیچے ایک زمانے میں کہتا ہے تو آج آپ نے بھی ہتوڑا چلا دیا اور یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ نے ہمیں جنجھوڑا ہے اور سوچنے پر مجبور کی ہے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں